یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کے بٹن کی اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آج میں بنا رہی ہوں افغانی پلاو جس کو کابلی پلاو بھی کہا جاتا ہے تو اگر آپ کو اس کی رسیپی انگلش میں ریٹن چاہیے تو آپ کو میرے فیس بک پیج سے مل جائے گی فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس سے مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیزی نے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کابلی پلاو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی کابلی پلاو بنانے کے لیے میں نے ایک کلو یہاں لیم لے لیا اگر آپ چاہیں تو آپ مٹن لے سکتے ہیں اور بیف پی لے سکتے ہیں تو نورمل سے تھوڑے سے بڑے پیس کر لیے میں نے اس کے اور اس کے ساتھ میں نے تین گلاس چاول میں نے بھگو کے رکھے ہوئے پہلے سے یہ گلاس ہے جو میں نے تین بھگو کے رکھ دیئے یہ سائز ہے گلاس کا اور اس کے ساتھ یہ جو گاجر اوپر پڑی ہے اس سائز کی میں نے تین گاجرے کاٹ لیئے جولین کٹ میں اور ایک کپ ہمیں اول چاہیے اور تین میڈیم سائز کے پیاز لے کے کاٹ لیئے اور یہاں ریزنز میں نے لے لیے ہیں افغانی ریزنز ہنڈر گرام اور چینی آدھا کپ اور مسالوں میں جو چاہیے ہوگا میں نے یہ لیسن لیے ہیں لیسن کے جویں ہیں دس لے لیں نمک اپنے ذائقے کے مطابق ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں زیرہ پاورڈر لے لیا اور ون ٹیبر سپون دھنیا پاورڈر پانسے چھے لونگ ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر تھوڑے سے پیس ہم نے یہاں دالچینی کے لیے لیے چھوٹے سے پانسے چھے سبز الائچی لے لی تین کالی موٹی الائچی لے لی اور ون ٹی سپون کالی مرچ لے لی تو چلیے بناتے ہیں ہنڈیا میں میں نے آئل ڈال کر رکھ دیا آدھا کپ اور گرم ہو چکے ہیں اس میں پیاز ایڈ کریں اور ان کو ہم لوگوں نے ہلکا سا گولڈن براؤن کر لینا ہے جو ثابت مسالے بتائے تھے زیرہ نکال کے باقی کے سارے مسالے مشین میں اس طرح پیس لیں اور ان کے اندر جو چھلکے وغیرہ ہیں وہ نکال دیں تو زیرہ نہیں پیسنا پیاز ہلکے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور اب اس میں گوشت ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کر کے اس کو بھون لیں تو یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ چکن کے ساتھ یہ بنا رہے ہیں تو پھر پیازوں کو تھوڑا اور ڈاک کر لیں تاکہ چکن کے اوپر تھوڑا سا ڈاک کلر آ جائے لیکن گوشت کو پہلے سے ہی جب ہم پکائیں گے تو وہ ڈاک ہو جائے گا تو اتنے پیازوں کو براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم اس کو بھون لیتے ہیں اچھے سے ہائی ہیٹ رہ کے دو سے تین منٹ کے لیے میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے اور ایک ہاتھ سے میں کوکنگ کر رہی ہوں تو اس لیے میرے سے صحیح سے مکس نہیں ہو رہا اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو مسالے تھے وہ ایڈ کر دینے اور ساتھ گارلک بھی ایڈ کر دیں اور اس کو ہم نے اب بھون لینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہائی ہیٹ رکھ کے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ مسالے آپ کے ٹیس کے لیے کم ہیں تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں گوشت بھون چکا ہے اور اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی اندر پانی ایڈ کرنا ہے اتنا جتنے میں گوشت ہمارا گل جائے اور تھوڑی سی یکنی اس کی بن جائے اگر آپ پریشر ککر میں گلا رہے ہیں تو بھی آپ اپنے اندازے سے اس میں پانی ایڈ کریں تو اگر آپ ویسے گلانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نے اندازے سے ہی رکھنا ہے تو میں بینہ پریشر ککر کے اس کو گلا رہی ہوں اور جتنا مجھے پانی اس میں ایڈ کرنا تھا میں نے کیا تو اس کو اب میڈیم ہیٹ رہ کے ڈھکن دے کے تو اس کو ہم گوشت کو گلا لیں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو باقی کا آدھا کپ اوئل ہے وہ ایڈ کیا اس میں پین میں گرم کر لیا اور گاجریں اس میں ڈال دیں اور ان کو میڈیم ہیٹ پر رہ کے پکائیں ایک منٹ پکانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے چینی ون ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ہم نے پھر اس کو مکس کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ریزنز ایڈ کر دینے ہیں کشمش اور اس کو آپ نے تین سے چار منٹ کے لیے پکا لینا ہے بلکل میڈیم ہیٹ پر رکھ کے یہ پک چکی ہیں گاجریں اور ریزنز اور ریزنز تھوڑے سے پھولنا بھی شروع ہو چکی ہیں تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ہیٹ آف کر دینی ہے اور اس کو ایک دو منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دیں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ فوائل کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک پیکٹ سا بنا لیا چھوٹا سا تو آئل میں سے یہ نکال لیں گاجر اور ریزنز کو اور اس فوائل کے پیکٹ میں ڈال کے تو اچھے سے چاروں طرف سے اس کو بند کر کے تو رکھتے اس کو تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اگر تھنڈا ہو جائے گا تو یہ گاجریں عجیب سی شکل کی ہو جاتی ہیں تو اس طرح کریں یہ اس طرح آپ نے چاروں طرف سے اس کو سیل کر دینا ہے اچھے سے بند کر کے تو ان کو ہم نے رکھ دینا ہے تو اب ہم نے اگلا سٹیپ آپ کو بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے چاول بوائل کرنے ہم لوگوں نے اور ایک بڑی سی ہنڈیا میں نے لے لی اس میں میں نے ون ٹیبل سپون نمک ڈالا تھا اور دو ٹیبل سپون اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیں اگر لیمن جوس نہ ہو تو آپ اس میں سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے سیونٹی پرسنٹ بوائل کرنا ہے چاولوں کو یہ چاول اولموس بوائل ہونے پہ آ چکے ہیں اور یہ دیکھئے ایک ایک دانہ اس کا الگ ہے تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کا گیس آف کر دینا ہے اور اس کو ہم نے کسی چھنی وغیرہ میں یا ٹوکری وغیرہ میں پانی اس کا نکال دینا ہے اور چاولوں کو اولگ کر دینا ہے یہ رہے چاول میں نے ٹوکری میں ایک میں نکال دیئے اور آپ کو دکھانا چاہوں گی تھوڑا سا زوم کر کے آپ دیکھ لیں چاول کس طرح ایک ایک دانہ اس کا الگ ہے سیونٹی پرسنٹ اس کو بوائل کرنا ہے اس سے زیادہ اگر آپ بوائل کریں گے تو آپ کے چاول جب آپ دم دیں گے تو ٹوٹ جائیں گے گوشت کل چکا ہے اور اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو دوسرا پین جس میں ہم نے گاجرے اور ریزنس کو فرائی کیا تھا اسی کے اندر اب ہم لوگوں نے تھوڑا سا اویل اور ایڈ کیا اور گوشت ہم نکال کے تو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اچھا سا اس کے اوپر گولڈن سا کلر آ جائے اس طرح کر کے آپ سارا گوشت نکال کے اس پین میں ایڈ کر دیں اور یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو چکن مندی سودی سٹائل کی ریسپی چاہیے تو آپ کو اس کا لنک اس ویڈیو کے آن پر مل جائے گا تو وہ دیکھنا مت بھولئے گا اور اس طرح سارا گوشت اس کے اندر ایڈ کر دیا تو یہاں جو دوسری سائٹ پر یکھنی ہماری پکی ہے اس کو ہم لوگوں نے اور ابھی گاڑا ہونے دینا ہے اس کے نیچے ہیٹ آن کر دیں اور اس کو پکنے دیں گوشت فرائی ہو چکا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا اس کے اوپر گولڈن کلر آنا شروع ہو چکا ہے اتنی بس ہم اس کو پکائیں گے اس سے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ گیس آف کر دیں تو اگلا سٹیپ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح رکھنا ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ گوشت بھی تیار ہو چکا ہے اور ایک آپ فوائل سے ایک پیکٹ بنا لیں جس طرح گاجرے اور ریزنس کے لیے بنایا تھا اس سے تھوڑا بڑا بنا لیں تو یہ گوشت اس کے اندر ڈال کے پیکٹ کے تو اس کو چاروں طرف سے اچھے سے آپ نے سیل کر دینا ہے کہیں سے بھی اس کے اندر سے سٹیم نہ نکلے اور اس کو چاروں طرف سے اب بند کر دیں یہ رہے دونوں پیکٹ یہ نیچے جو بڑا والا ہے یہ گوشت والا ہے اور اوپر جو ہے وہ گاجروں ریزنس والا ہے ان دونوں کو اچھے سے سیل کر کے تو آپ لوگوں نے ان کو ایک سائٹ پہ کر دینا ہے اب وہی پین لے لیں جس میں گاجریں اور گوشت کو ہم نے فرائی کیا تھا اس میں ہم نے جو باقی کی چینی رہ گئی ہے وہ ایڈ کر کے تو پکا لینا ہے بلکل ہم نے میڈیم ہیٹ پہ رہ کے اس کو پکا لینا ہے ہلکا سا اس کو ہم نے گولڈن کلر دینا ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو یکھنی ہم لوگوں نے بنائی تھی اس پرتن میں ڈال دینی ہے جس کے اندر ہم نے چاولوں کو دم لگانا ہے تو یہ یکھنی میں نے اس بڑے سے پتیلے میں ایڈ کر دی اور اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو چاول ہم لوگوں نے بوئل کیے تھے وہ چاول ہم اس یکھنی کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور ان کو برابر کر لیں اب ہم لوگوں نے چینی اور جو ہم لوگوں نے بنایا تھا اوئل کے ساتھ اس کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے چاولوں کے اوپر اور اس کو اب ہم لوگوں نے دم دینا ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو دو پیکٹ ہم لوگوں نے بنائی ہیں ایک گوشت والا اور ایک گاجروں والا ان دونوں کو اپنے چاولوں کے اوپر رکھ دینا ہے اور ان کو اپنے دم دینا ہے پانچ منٹ کے لیے آپ ان کو میڈیم ہیٹ پہ رکھیں چاولوں کو اور باقی کے دس منٹ آپ اس کی گیس آف کر کے اس کو دم دیں دم اس کا ہو چکا ہے اب ہم لوگوں نے اس کے کیا کرنا یہ جو پیکٹ ہے اس کے اندر گوشت والا اور گاجروں والا دونوں کو بیٹھ نکال دیں اور ایک آپ نے کوئی میٹل سٹیل کا چمچ لے لینا ہے اور سائٹ سے آپ نے چاولوں کو نیچے والے چاول اوپر اور اوپر والے چاول آپ نے نیچے کرنے ہیں تب ہی اس کے اوپر ایک اچھا سا چاولوں کا کلر آجائے گا گولڈ بھی اور کچھ چاول وائٹ رہ جائیں گے یہ رہے چاول اور ساتھ اس کے گوشت بھی تیار ہیں اور ساتھ میں گاجر اور ریزنز بغیرہ بھی تیار ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ چاول لے لیے ایک پلیٹ میں تو اس کے اندر آپ میٹ رکھیں اور اوپر آپ اس کے گاجرے ایڈ کر دیں اور یہ رہی کابولی پولاؤ کی ڈیش اور سپیشل میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی تو پلیس ٹرائے ضرور کیجئے گا اور بتائے گا کیسی بنی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ